موسیقی اسلام علیکم ناظری نوے باخر علی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلد آج کی اہم سرخیوں پر حیدر آباد میں بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں کچھرے کے امبار تلنگانہ کے ایک اور گاؤں میں لاکڈان ابراہیم پٹنم گرام پنچائت کا فیصل تلنگانہ کے چیف سیکریٹری کرونا سے متاثر تلنگانہ کے سپیکر اسیملی صحت مند خرابی صحت کی اطلاعات غلط تلنگانہ میں بارس پپس اور تھیٹرز پر پابندی آیت کیوں نہیں کی گئی عدالت کا حکومت سے سوال گورنر تلنگانہ نے تمیل نادو میں حق راہ دہی کا استعمال گیا آر بی آئی گورنر کل دو ماہی مالی پالیسی کا کرنگ اعلان دہلی میں رات کے کرفیو کا اعلان جسٹس این وی رمنا سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس احکامات جاری دیکھو مچھر کٹ لیا سو رہا ہے بلدیا آرک آف اول سٹی کا بلدیا کے خلاف احتجار اب خبر تفصیل سے گریٹر ہیدر آبت منسپل کارپریشن نے اعلان کیا کہ کچھرے کے گندنگیوں کو ہٹا دیا جائے گا اور گھر گھر جا کر کچھرہ لیا جائے گا ہیدر آبت کی پیشتر سڑکیں کچھرے دان بن چکی ہے جیچ ایم سی نے جو منصوبہ تیار کیا ہے اس کے مطابق ایک محلے میں کم از کم چار کچھرے کے نکاسی کرنے کے لئے کارڈیوں کا انتظام کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ اسٹاف میں بھی اضافہ کرنا ہوگا کچھرے کی وجہ سے مچھروں کی افضائش اور وبائی امراض پھیلنے کا اندیشہ ہے بلدی مسائل کے نام پر کورڑ روپیہ کے منصوبوں کو تیار کیا جاتا لیکن عوام کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے اسی زمان میں تلگو دیشن پارٹی کے رہنما محمد عمجد علی خان نے کہا کہ ہیدر آبات میں جی ایم سی عوامی بیت الخلہ تعمیر کروائی جس پر کورڑ روپیہ خرچ کی گئی لیکن عوام اس کا استعمال نہیں کر رہی ہے اسی کے ساتھ کسرہ اٹھانے کا منصوبہ تیار کیا جاتا ہے اور یہ بھی فیل ہو جائے گا تلگنا کے جگدیالزلے کے ابراہیم پٹنم منڈل مستقیل میں کرونا وائرس سے کئی افراد کے متاثر ہونے اور بعض افراد کی موت کے بعد گرام پنچائت نے متفقہ طور پر خرارداد منظور کرتے ہوئے گاؤں میں لاکڈان نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے گرام پنچائت کی سرپنچ وی لطا ستیانہ رہنہ کی صدارت منقض ہونے والے اجلاس میں 15 دن کا لاکڈان نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لاکڈان آج یعنی 6 اپریل سے 21 اپریل تک نافذ رہے گا صبح 6 تھا 11 بجے تک ہی دکانات کو کھلی رکھنے کی اجازت رہے گی 11 بجے کے بعد دکانات کھلی رکھنے پر 1000 روپیہ جرمانہ اور ماسک نہ پہنے پر 500 روپیہ جرمانہ آیت کیا جائے گا اسی طرح گاؤں میں حجون کی شکل میں جمع ہونے اور گھومنے پھرنے پر بھی پابندی اور جرمانہ آیت کرنے کا انتبا دیا گیا ہے تیلنگانہ کا چیف سیکریٹری سمیش کمار کرونا سے متاثر ہو گئے انہوں نے خود اس بات کی تذک کی کہ ان کی کرونا ٹیسٹ کی روپورٹ مضبط آئی ہے ہمیشہ مصروف رہنے والے چیف سیکریٹری نے احتیاطی طور پر اپنا معنیہ کروایا تھا جس پر ان کے اس ویرس سے متاثر ہونے کا پتا چلا انہوں نے حال ہی میں ان سے ملاقات کرنے والوں سے احتیاطی طور پر کرونا کا ٹیسٹ کروانے کی خواہش کی ہے تیلنگانہ کے سپیکر اسمیلی پوچھارام سرینواز ریڈی کی سہت سے متعلق باس ٹی وی چینل پر دکھائی جاری خبروں کی تردید کی گئی ہے ان کے پی آروں نے بتایا کہ سپیکر اسمیلی سہت مند ہیں اور انہوں نے آج صبح چیپ نیسٹر کے ہمراہ پانی چھوڑنے کی تخریب میں شرکت کی واضح رہے کہ آج باس ٹی وی چینلز نے یہ خبر دکھائی تھی کہ اسپیکر اسمیلی کی طبیعت بگڑ گئی ہے جس کی تردید کی گئی ریاست تلنگانہ میں کرونا وائرس کی صورتحال پر آج ہائی کورٹ میں سمات ہوئی ہائی کورٹ بنچ نے کہا کہ آٹی پی سی آرمائنے دس فیصد بھی نہیں کیے گئے اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ آٹی پی سی آرمائنوں کی تعداد میں اضافہ کیا چا رہا ہے جس پر عدالت نے ریمارک کیا کہ کرونا کی دوسری لہر تیزی سے پھیل رہی ہے اور یہ آسانی کے ساتھ کم نہیں ہوگی عدالت نے کہا کہ آٹی پی سی آرمائنوں کی تعداد میں اضافہ کیا جانا چاہیے عدالت نے شادی اور آخری رسومات کے موقع پر عوام کی حجم کو جمع ہونے سے روکنے کے اغنمات کرنے کی بھی ہدایت دی کرونا سے مضبط پائے جانے والے اور عموات کی شرعہ کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ بس اسٹینڈز ریلوی سیشنز پر حجم مقامات میں کیے جانے والے ماہ انہوں کی تفصیلات بھی پیش کرنے کی ہدایت دی ریاست میں کرونا کی علاج کے مراکز کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر تشہر کرنے کی ضرورت پر بھی عدالت نے زور دیا ساتھ ہی یتم خانوں پر خصوصی توجہ مرکز کرنے کی بھی ہدایت دی عدالت نے ریاست حکومت کو ہدایت دی کہ وہ اندرون انتالیس گھنٹے رپورٹ عدالت میں پیش کرے جس پر کرونا کی خواہیت کے نفاث کے لیے اٹھائے گئے اقدامات ان خواہیت پر عمل نہ کرنے والے افراد کے خلاف کاروئی اور جرمانوں کی تفصیلات سے واقف کروایا جائے بھارت کے جنوبی ریاست تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندرہ راجن نے آج تیمیل نادو ریاستی اسیملی کے انتخابات کے سلسلے میں چیننہی کے ویرو گمبا کم پولنگ سنٹر میں حق رائدہی کا استعمال کیا تیمیل نادو سے تعلق رکھنے والی سندرہ راجن نے ایک عام رائدہندے کے طور پر خطار میں کھڑے ہو کر ووٹ کے لیے اپنی باری کا انتظار کیا اور پھر اپنے شوہر کے ساتھ ووٹ ڈالا انہوں نے مرکز رائدہی پر ایک ضعیف خاتون سے بھی ملاخط کی جو ووٹ ڈالنے کے لیے آئی تھی تاہم گورنر نے اس خاتون کی حوصلہ افضائی بھی کی ریزر بینک کے گورنر شکتی کانداز کل صبح دس بجے دو ماہی مالی پالیسی کا اعلان کریں گے بینک کی مالی پالیسی سے مطالق میٹنگ کل ہوئی تھی گوجستہ میٹنگ میں ریزر بینک نے شرح سوت میں کوئی رد و بدل نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا دیلی حکومت نے کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ کے پیش نظر تیس اپریل تک رات کا کرکیو نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے منگل کی رات دس بجے سے فوری طور پر اس پر عمل آوری ہوگی اب تیس اپریل تک ہر رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک شہر میں کرفیو نافذ رہے گا یہ اعلان دہلی کے چیف نیسٹر اروین کجروال نے ریاست حکومت کے اعلان اہدداروں سے تفصیلی تبادر خیل کے بات کیا سپریم کورٹ کے نئے جسٹس کی حیثیت سے جسٹس انوی رمنا کے نام کو صدر جمہوریہ رامنات کووین نے منظوری دی دی ہے موجودہ چیف جسٹس ایسے بوبڑے کی سفارش پر جسٹس انوی رمنا کو سپریم کورٹ کا اگلا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے چیف جسٹس بوبڑے 23 اپریل کو ریٹائٹ ہونے والے ہیں جسٹس رمنا کو 17 فروری 2014 کو سپریم کورٹ میں مقرر کیا گیا تھا اور وہ 24 اپریل کو نئے چیف جسٹس کے طور پر عوضہ سمحل لیں گے جسٹس رمنا کی چیف جسٹس کے طور پر مدتکار 16 ماہ سے زیادہ کی ہوگی پرانا شہر حیدراباد میں جگہ جگہ بڑھتے ہوئے کچھرے کے بھندار اور مچھروں میں تیزی سے اضافے کے خلاف میر رضا عباس زیدی صدر آرکاف والسٹی اور ممبرز نے بلدیا دفتر چارمنار کا دیکھو مچھر کاٹ لیا سو رہا ہے بلدیا کے ناروں کے ساتھ اتجاج کرتے ہوئے گھراؤ کیا اور شہر میں بڑھتے ہوئے مچھروں کے خلاف بلدیا کی لاپروائیوں کی پرزور مذہمت کی اس موقع پر کمیشنر بلدیا نے میر رضا عباس زیدی سے بات چیت کرتے ہوئے شہر میں کچھرے کی صاف صفائی اور مچھروں کے خاتمے کے لیے جلد سے جلد اقدامات اٹھانے کا تیخ کن دیا